سوہے گئی سوہے گئی سوہے گئی میں ہوں آپ کا ہوسٹ نویش کریر تو بھائی صاحب آج آپ کو سٹریڈ فوڈ میں کھلاتا ہوں ایک ہیلوڈی فوڈ بلکل آج آپ کو میں کھلاؤں گا ٹیم سیلڈ تو چلیے دیکھتے ہیں کیسے بنتا اور کیسا ذائقہ ہے اس کا ابھی میں ہوں لدیانہ کی آن بانشان فیروز گندی مارکٹ میں اور یہاں پہ آئے ہوں میں رجو جوس بار سیلڈ تو بھائی سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیسے بناتے ہیں بھائی کیا حال چال آپ کے بھائی آپ کا نام کیا ہے لال بیہاری لال بیہاری لال بیہاری بھائی سب سے پہلے تھینکیو سو مچ آپ نے میرے کو ٹائم دیا بھائی آپ کے پاس میرے کو سننے میں ایک ویج سیلڈ ہوتا ہے سٹیم سیلڈ سیلڈ بنا کر دو ہمیں آج ٹرائی کرتے ہیں کہ آپ کا ویج سیلڈ کیسا کھانے میں بھائی سا بھائی آگیا جو کچھا کا اپنا کھینہ کٹ رہا ہے کچھا سیلڈ ڈالتے ہو وہ ٹیماٹر اور دکھئے کا ڈالتے ہو بھائی سارے بنائید تو بھائی سا رکھتے ہیں اب کھینہ کٹ رہا ہاں ڈالنے کے لیے اور یہ اوپر سی ٹیماٹر کیا بات ہے یہ اگیا بھائی صرف ٹیماٹر بھائی کتنے طرح 찍کیں ڈال دے ہیں جو سپرائی بھائی تو بھائی صاحب یہ اوپر سے سپراؤٹ بھی آگے کیا بہت ہے سپراؤٹ بھی آگے اس میں یہ کیا بھائی ہے اس میں اس میں بھائی صاحب کیا بات ہے کھجانہ تو یہاں پہ ہے یہ دیکھیں آپ اچھا بھائی ہے بی بی بھون ہے مشروب ہے اوکے گاجر ہے گاجر ہوگی ہے رائٹ 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 سیٹ پون ہے کیا بات پانیر ہے پانیر بھی ہے اس میں پانیر ہے چکندر ہے چکندر بھی ہوگی اوکے بیٹ روٹ بھی ہوگی اس میں یہ تو بہت کچھ ہے پورا اس میں کلر 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 فول یہ سیلٹ بنے گا تو بنائیے بھائی ہے بنائیے continue رکھی آپ یہ دیکھو بھائی صاحب ادھر پڑھ رہا ہے اپنے ادھر سے اور ادھر کو شیفٹ ہو رہا ہے یہ اور یہ دیکھیں اس میں آئی تنگ ییلو کیپسکم بھی ہوگی گاجر بھی ہوگی بروپلی بھی ہوگی بھی اس میں اور یہ ادھر سے بھائی نے ڈالے ہیں سویٹ کونز سویٹ کونز اچھا یہ مشروب ہوگی اور ساتھ میں ہوگیا اچھا یہ مشروب آگی اس میں پلیٹ پچاس اور اس میں بھائی ڈالو اور یہ اوپر سے آگے بھائی ڈالو کیا بات ہے تو یہ سارا اس طرح سے بھائی نے یہاں پہ سٹیم کے لیے رکھا ہوئے اور اس کے اوپر یہ کلر فول جو بھائی چکندر کیا بات ہے بیٹ روٹ جس کو ہم بول دیتے ہیں انگلیش میں بہت ہی بہت ہی ہلڈی سیلڈ بننے والا ہے بھائی اچھا بات ہے اور یہ اوپر سے آگے کیا بات ہے بھائی اس کا ریٹ کیا ہے پلیٹس کا آپ پلیٹس کی ہے فل اسی کی ہاف پلیٹ 50 روپیز کی اور فل 80 روپیز کی ٹھیک ہے یار ریٹ بھی ریزنیبل ہے اور یہ اوپر سے آگیا ہری چٹنی بھائی اس یہ کس کی ہے دھنیے کی کودینے کی یا آولا کی ہے جی اچھا آملے کی چٹنی ہے یہ اوکے 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 کیا بات کیا بات ہے یہ دیکھو بھائی صاحب یہ مکس کر دیا انہوں نے اپنا سیلڈ اچھا لسن اس کے اندر ایڈ نہیں کیا اچھا لسن اس کے اندر ایڈ نہیں کیا اوکے وہ نہیں ایڈ کرتے ہیں بہت بڑی ہے اور یہ آرہا ہے اوپر سے بھائی صاحب نیمبو ذائقہ تھوڑا سا تیج کرنے کے لیے اوپر سے بھائی نے ڈال دیا نیمبو اور یہ دیکھئے یہ اوپر سے آگیا مسالہ بھائی مسالہ کوئی سپیشل ہے یہ نورمل مسالہ جو سپیشل مسالہ کیا بات ہے اس میں کالا نمک ہو گیا کالا نمک جوائن ہے جی رہا ہے اور چاڑ مسالہ اوکے اور دھنیا ہو گیا دھنیا بھی ہو گیا حقیق بھائی تو بھائی کب سے کھڑے ہو یہاں پہ ہو گیا اس مارکن میں مجھے ہو گیا چودہ سالہ چودہ سال سے آپ یہاں پہ میرا چاڑکا بھی اپنا دکان ہے اس کے آج ہوگا دھائی مہینے ہوا شروع کیا ہوں اس کو اس رش کو سٹارٹ کیے ہو کیا بات ہے ٹھیک ہے بنائیے بھائی بنائیے بہت بڑیا یہاں بہت بڑیا تو یہ فائنلی اپنا سیلیڈ اپنی پریے میں آگیا تو دیکھتے ہیں اس کو ٹیسٹ کر کے بھائی کی اس کا بھائی کا کیسا ہے تو یہ بھائی نے اس کو ایک اپنی چھوٹی بلیڈ میں ڈال دیا تو میں نے ابھی آرڈر کیا تھا چھوٹی بلیڈ جو ہے یہ فیفٹی رویز کی بلیڈ ہے نا ابھی اس کو کھا کر دیکھتے ہیں کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے اور یہ بھائی نے اوپا سے تھوڑی سی بیٹرو ٹوڑ ڈال دیا اور یہ آگی بھائی اپنی چاٹ ہے تو فائنلی یہ ہے اپنی رنگ برنگی یہ ابھی اس میں اچھا اس پہ ابھی گری بھی ڈال نہیں ہے تو بھائی صاحب یہ اپنی ریڈی ہو گئی ہے رنگ برنگی ویڈ سٹیم چاٹ تو ویڈ سٹیم سلاد بول لو چاہے اس کو ویڈ سٹیم چاٹ بول لو تو اس کو ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کا ذائقہ کیسا اور آپ کو بتاتا ہوں کی کیسی ہے یہ کھانے میں بھائی ٹیسٹ تو جیسے فریش سبجیوں کا سیلڈ کا ٹیسٹ ہزار ٹیسٹ ویسا ہی ہے بہت جو بھائی نے اس میں چٹنی ڈالی ہے اور جو سپیشل مسالہ ڈالا ہوئے نا اس کے جو فلیور آلا وہ تھوڑا سا چٹکارے دار آرہا ہے بہت ہی جبردست آسم ٹیسٹ ہے تو فیپٹی روپیز میں آئی تھیل کافی اچھی کونٹیٹی ہے ہیلڈی بور کھانے میں تو مست ٹرائی ہے ایک بار ٹرائی آپ کو لکیشن ابھی سمجھاتا ہوں کہ کہاں پہ آپ کو یہ فریش سٹیم سیلڈ ملے گا تو آپ یہاں پہ آگے ٹرائی کر سکتے ہو تو بنے رہے میرے ویڈیو پہ میرے ویڈیو کو لائک کر دے شیئر کر دے اور سبسکرائب کر دیں لوکیشن آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ میں کہاں پہ کھا رہا ہوں اسے اور ابھی آپ کو میں سمجھاتا ہوں کہ اس کے لکیشن کہاں پہ ہے تو پہلے بھائیہ تینکیو سو مچ آپ کا ویج سٹیم سیلڈ مرے کو بہت ہی بڑیا لگا تو لوکیشن ہے لوکیشن ہے میں اس ٹائم فیروز گاندی مارکٹ میں کھڑا ہوں یہ سامنے بلکل سٹاک ایکسچینج ہے فیروز گاندی مارکٹ کی اور اس کے بلکل اوپوزٹ یہاں پہ راجو جوس بار اینڈ ویج سیلڈ کا بھائیہ کا کاٹ لگا وہ تو یہاں پہ آکے آپ ٹرائی کر سکتے ہو